یہ کون سی خونی رشیداری تو یہ ہے کہ خود جرنیل برین ان کو ساتھ خونی رشیداری بنا دیا ہے یہ ہے خونی رشیداری انہوں نے پھر میرے پردادہ نے کہا اچھا کہ اس کو بولیں کہ میری پیشے ساتھ نسلیں کور تھی ہیں ان کا بطلب کہ وہ کچھ نہیں تھے تو کنر فتح نے کہا کہ جی آپ ساتھ کہتے ہیں میں چودہ لکھلیں کو تیار ہوں پھر ان کو گھنڈا باندھا انہوں نے پھر دونوں کو شروع تو ایسی جوڑی بنی کے پھر وہ انہوں نے تو پکاریں ڈال دی نا پھر تو یہ یہ میری پردادہ کی وجہ سے یہ جوڑی کامیاب ہوئی میاں کالو جی کی وجہ سے کیونکہ ان کے پاس ایسا علم تھا انہوں نے ان کو دیا ان کے والوں انہوں نے اپنے والے سے لیا انہوں نے اپنے والے سے لیا بہت لمبا سفلہ ہمارا یہ اگر میں گنا ہوں تو کافی نام ہیں ان کے تو اب یہ ہے کہ ہاں مشہور ہوا ہے جنرے سب کی وجہ سے جو بہت زیادہ پھیلا ہم ان کو کہتے گی فاؤنڈر ہیں پڑیالا گرانی کی میرے دادا تو ان کے بعد پھر میرے والد استاد اکتر سین خان استاد آشکیل خان جل کا جواب ہی نہیں تھا وہ ایسے گائک تھے کہ پھڑکا کے لگ دیتے تھے اور اس کے بعد آگے یہ سلسلہ ان کے بعد پھر میرے بھائی ہمارے خاندان میں احمد جان خان بھی بڑے اچھے گائک ہوئے ہیں وہ میرے دادا کے بدیجے تھے وہ بھی زبردست قائق تھے اب آجی کے بعد پھر استاد آشکیل خان کے بعد استاد آمانت علی خان استاد فاتح علی خان جوڑی وجود میں آئی ان کے بعد پھر میری اور اسد کی جوڑی بنی وہ بھی آپ کے سامنے کے پوری دنیا پر چھا گئے ہیں اسد آمانت علی صاحب کو یاد کریں اگر تو کوئی دو بول تو سنا دو میں جو بول بھی سنا دو مجھے وہ یاد بھی بہت آتا ہے میرا بدیجہ تھا میرے دوستوں کی طرح تھا کبھی اس نے مجھے چچا نہیں کہا حامل دی کہتا ہے تو مجھے وہ حامل دوستوں کی طرح تھے ہاں اسٹیج پر وہ چچا کہتا تھا کہ لوگوں کی طرح میں ہم نے دونوں نہ کہہی تھی پہلے موسیقی موسیقی واہ واہ جب اسد صاحب اس دنیا سے چلے گئے تو پھر جوڑی دار کے طور پر مشرف صاحب آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے آریہ یہی یہی گاہ دے بہت لوگ پوچھتے ہیں یہ میں گاہ رہا تھا پرمیسٹر ہاؤلز میں وہاں میری محفل تھی شاکت عزیز صاحب بھی تھے ان کی آل ودای پارٹی تھی میرے خال اس پر پوری کیبنٹ ان کی آئی وی تھی وہاں میں گاہ رہا تھا تو وہاں کچھ لوگوں نے آکے مائیک چلنل صاحب کو دیتے ہیں انہوں نے ساتھ گانا شروع کرتی ہیں وہ بڑے شاکتے سنتے تھے کس عمر سے میوزک سیکھنا شروع کیا بڑی صاحب میں نے مجھے یاد ہے ساتھ آٹھ سال کے عمر میں خاندر میں ہوتا ہی ایسے چھ ساتھ سال آٹھ سال کے عمر میں شروع کروا دیتے ہیں جو اس وقت کی ایکسسائزی ہوتی ہیں وہ کرواتے ہیں پرائشتہ سے بڑھاتے جاتے ہیں جو ایک سلسلہ ہے سیکھانے کا ایک بار آپ کے جو دادا تھے ان سے مہاراجہ پٹیالہ سخت ناراض ہو گئے تھے میرے والی صاحب نے یہ مجھے بات سونا ہی تھی کہ میرے دادا نے میرے والی صاحب کا نام تھا اس ساتھ اکتر حسین کھان تو میرے والد کو میرے دادا کہتے ہیں اکتر حسین میرے ساتھ چلو مہاراجہ پٹیالہ کو ملنے لیں زیادہ کام ہے مجھے کہتے ہیں میں چلا گیا ساتھ اپنے والی صاحب اب ان کے ملادوں کو پتا تھا کہ راجہ ان سے بہت بحبت کرتا ہے تو انہوں نے جا کے اس وقت مہاراجہ پٹیالہ اپنے کسی پوشاک کی ٹائی کر رہے تھے نئی سلکی آئی تھی تو وہ ٹیلر جیسے دیکھتے ہیں کہاں سے کھول ہے کہاں سے تنگ ہے وہ کچھے داغوں سے نشان لگا دے وہ نوکروں نے جا کے کہا دیا کہ سرگار جنرلی صاحب آئیں سرخان صاحب اس وقت آئیں خیریت ملازم کریں لیکن اس طرح حمیلی پر تھا کہتے ہیں اچھا ان کو بٹھائیں میں آتو وہ اسی پوشاک میں اسی میں جلدی نیچے اتر آئے کہ میں پوچھوں کیا مسئلہ ہے کیوں اس وقت خیریت ہے آزب آپ اس وقت آئیں سنگار مجھے آپ سے کام تھا وہ پوشاک اتنی خوبصورت بنی ہوئی تھی اس کا کلر اتنا خوبصورت تھا سونی جاندی کا کام ہوئی اسی کلر کے جاوراستان پہنے میں تو مہاراجہ پٹیالہ ویسی بہت خوبصورت آئی تھی تو سرپرس بھی تھا دادا کے بھو سے نکل گئی بات مہاراج کو نظر نہ لگے اس کلر میں بہت اچھے لگ رہے ہیں اس پوشاک کو تو بجائے خوش ہونے کے انہوں نے برہ منہ لیا مہاراجہ پٹیالہ کہ جنرل صاحب یہ لفظ آپ کے موہ سے میں آئندہ میں نہ سنوں سختی سے کہا ہم میری والدے کہتے ہیں میں بھی ڈھر گیا دادا جی بھی ڈھر گیا کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے یہ تو برہ منہ آگئے ہیں ان کا آرڈر چلتا تھا کہتے پریشان ہم باپ بیٹا دونوں کی اب کیا کریں ہم تھوڑے درے بات کہتے ہیں خان صاحب غور سے بات سنیں یہ جو میری کرسی ہے نا میں جب مروں گا نا تو میرا کوئی بیٹا کوئی بھائی کوئی بدیجہ بیٹھ جاگا میں آپ کو کہوں کوئی آپ کو کسی کے نظر نہ لگے آپ مجھے نہ کہیں میرا کیا ہے آپ دوبارہ دنیا پہ نہیں آئیں گے آپ جیسے فنکار نہیں آئے گا دنیا یہ ہے کھردردانی تو پھر ان کے سانس میں سانس آیا میرے والد صاحب کہتے ہیں پھر انہوں نے دادا نہیں پتایا کہ میں نے میری اندر سے دعا نکلی اس کے لیے کہ تم کتنے اچھے انسان ہوئے سنائے یہ جو کلاسیکل گائک ہوتے ہیں یہ اپنے گلے کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک کا بھی بہت خاص خیال رکھتے ہیں وہ بہت ضروری ہے جو پہلے زمانے کے گائک تھے وہ اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے دیسی گی کھانا گوشت زیادہ کھانا کیونکہ سینے کا کام ہے نا یہ اندر پاور ہونے چاہیے پاور ہوگی تو سینے سے جیسے ہم گمک کہتے ہیں اب اس کے فورس چاہیے یہ گمک کہتے ہیں اس کو سینے پاور ہوگی تو ادا ہوگی نا اس لیے جو گائک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں آپ کسی محفل میں گئے ہیں اور وہاں پہ میوزک کو سمجھنے والے ہی نام وجود ہوں ہاں ہوتا ہے کافی محفلی میں ایسی بھی ملتی لیکن کچھ لوگ تو نام کی وجہ سے بھولاتے ہیں فراہ بندوں کو بھولا رہے ہیں اور وہاں ایسا ہوتا ہے وہاں سننے والے بھی ہوتے ہیں ہر محفل میں سننے والے بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر ناسنے والے ہوتے ہیں ہمیں دونوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو ناسننے والے ان کے لئے کونسا ٹیکہ لگانا ہے اور جو سننے والے ان کونسی دوائی دے رہی ان کو کہ وہ بھی خوش ہو جائیں اور یہ بھی لوگ خوش ہو جائیں اس لئے میں ایک بیلنس رکھ کے بھی محفل کرتا کوئی ایسا کلام یا ایسی غزل جس کی سب سے زیادہ فرمائش کی جاتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوا ہو کہ ایک ہی محفل میں آپ کو بہت بار گانا پڑ گیا ہو وہ ہے میرا پنجابی گارٹ جو ایٹمیٹ ہوا لوگ تین تیز دفعہ سنتے ہیں میرے سے ایک ہی محفل میں حالانکہ میں گا گا کے تک جاتا ہوں یہ تو دو مول شکریہ مینو تیرے جیا سونا ہور لب دانا بیچھی جاؤں تیرے کول رون جدہ ڈا مینو تیرے جیا سونا ہور لب دانے تیری یاد ستاوے رات نید ناوے تیری یاد ستاوے رات نید ناوے دنے کان کرلاوے گل دس دانا مینو تیرے جیا سونا ہور لب دانا کبھی ایسے ہوا ہو خان صاحب کہ آپ کسی محفل میں گئے ہیں اور وہاں پہ بے ذوق لوگ ہیں زیادہ اکثریت زیادہ تر ہوتے ہیں تو آپ کو پھر سنانا پڑ گیا ہے کہ پیار نہیں جس کو سور سے وہ بورکل سان یہ ہمارا ایٹم ایسا ہے کہ جن کو نہیں بھی سمجھ وہ بھی سن لیتے ہیں وہ بھی شوق سے سنتے ہیں موسیقی